آپ سے وعدہ کرے یقین اس پر جتائی ہے بہرحال بنایو کوشامبی کانپور اور آگرہ کے گاؤں کا بدحال حال تو ہم نے آپ کو دکھایا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مطورہ کے لوکا گاؤں جہاں کے پردھان جی نے تو گریبوں کا شوشڑ کرنے میں کوئی کور کسر چھوڑی ہی نہیں ہے یہ تصویریں جو آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے مطورہ مہاون تحصیل سے پانچ کلومیٹر دوری پر ستھیت لوکا گاؤں کی جہاں بھارت سمچوار کی ٹیم پہنچی تو دیکھا کہ یہاں پر نہ تو ڈھنگ کی سڑکے بنی ہے نہ نالی نہ پانی نکاسی کیسے موچود ویوہستہ ہے اور نہ ہی شوچالے آپ خود ہی سنیے گرامیڑو کا در آپ پانچ سال پورے ہونے کو ہیں کیا کیا کام کرایا ہے آپ کی گرام پردھان نے یہاں پر یہاں پر تو کچھ نہیں کرایا ہے یہ کیا 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 سمچہ ہے آپ کی گرامیڑ سمچہ پانی کھڑا پینا پڑ رہا ہے ادھر سے بہت دور سے جانا سوہے جب پانی لے کر آتے ہیں مجھے کیچڑ سے نکلا نہیں جاتا ہے بات میلوں پھر کھا کے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آنا پڑتا ہے لگ بک کتنا کام کرایا ہے ابھی تک پردھان نے آپ کی نگاہ میں کچھ کرایا ہے آپ کے یہاں کے کیا کیا مانگے ہیں آپ کے پانسال میں یہاں تو کچھ نہیں کرایا ہے آپ بتائیں گے پانسال پورے ہونے کے وقت گرام پردھان نے کیا کیا بکاس کاریر کرایا ہے آپ کے یہاں کچھ نہیں کیا ہے صبح چار وزے اٹھتے ہیں پانی بڑھنے جاتے ہیں پانی بیویستہ ہوئی نا کیچہ کی بیویستہ ہوئی آدھے آدھے پہے پہر سن جاتے ہیں اور نکلنے کی تو نیک بھی گیل نہیں لگ بک اور کچھ سمسیاں ہیں آپ کے گاؤں گے ہاں کچھ سمسیاں تو کیا کیا سمسیاں آپ بتائیں گے بہت بہت پانی بھر رہو ہے گیل نہ ہاتھ نے ایک ہونے پردھے بہت بہت پانی بھر جاتے ہیں بڑے بھوڑے پہ تو برکولین آنے کرے جاتے ہیں پہلے تو ہم نے گاؤں کے کچھ مہلاؤں سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ہر روز اس گندگی بھرے راستے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے کیا کرے وہ مجبور ہے گاؤں میں صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے وہی شوچالے کے لیے لوگوں سے خوب پیسہ لیا گیا ہے ساتھ کو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پردھان ان کے پریشانیوں کو نہیں سنتا آپ کے یہاں پانچ سالوں میں گرام پردھان نے کیا کیا بکاس کرائے ہیں کیا کیا رہا ہے گرام پردھان دوارا جو پانچ ورسی یوجنہ کے انترکت جو بکاس ہونا چاہیے وہ بکاس تو ہوئے نہیں اور اس پانی کے لیے بھار بار لوگوں نے اپنے پردھان سے بھی اور یہاں جو دوسرے پرتنیدی ہیں انہوں کو بھی بتایا ہے لیکن ابھی تک کوئی پانی کی سمسیا کا سمانان نہیں ہوا ہے گلی خرنجا کی بات ہے جو یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہیں پر آپ دیکھ لو کہ میرے پیچھے طلاب ہے وہ پورا گام میں کئی گھروں تک اس کا پانی مطلب گندہ پانی چلا بڑھتا ہے دوسرا طلاب ہے وہ طلاب بھی پورا جرمگن رہتا ہے اس کے بعد میں جو گام کے اندر جو نالیوں کا پانی نکلنے والا ہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں سے جو مول نالا ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے ڈیڑھ سو دو سو میٹر تکی دوری پر ہوگا اس نالے کے لیے اگر ہمارے یہاں سے اس طلابوں سے اگر نالی بن جائے تو گام کا کافی آنے جانے کی جو رشتیں ہیں انہوں میں جو سویدہ ہوتی ہے کئیوں نے تو پیسے لے لے کر کے آج تکوں نے کہے وہ بھی نہیں بنے ہیں پیسے اور لیے سنا ہے ہم نے تو کہ پیسے لیے ہیں اور دیب ان کے سوچالے بغیرہ بھی نہیں بنے ہیں تو یہ اچھی بات تھوڑی ہے گاؤں کی بدحال سڑکوں کی تصویریں تو آپ نے دیکھ ہی لی اور گرامیڑوں کا درد بھی سن لیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سالوں سے جس کی تس پڑی سمسیاؤں کا نستارن کب تک ہو پاتا ہے پنچہ چناپ کا بگل بچکا ہے لیکن گاؤں میں وکاس نہیں دکھائی دی رہا میں بات کر رہا ہوں مطرہ سے قریب 20 کلیمٹر کے دوری پر گاؤں پچابر کے گاؤں پچابر کے لوگ جو کافی پریشہ آنے وکاس نہ ہونے کے بیسے کیونکہ پردان کو پانچ سال پورے ہو گئے اگر بات کریں پردان نے کوئی وکاس گاؤں میں نہیں کرایا جس طریقے سے ہم وہ فٹیز دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ساف دکھا جا رہا ہے کہ نہ تو سڑک وہاں بنی ہے نہ نالی وہاں بنی ہے نہ بننے کے کارڈ جو پانی ہے وہ سڑکوں پر آتا ہے وہاں آئے دن لوگوں کو دکھت ہوتی ہے گاؤں کی بجرگ لوگ اور بچے بھی چٹیل ہوتے ہیں اس میں اگر بات کریں وہاں نہ تو پینے پانی کی کوئی ویوستہ ہے اس لیے جو گرامیڈ ہے خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں بھارت سماچار کی ٹیم نے جب وہاں کے گاؤں کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ پردھان کی مرجی سے کام ہوتا ہے پردھان کی مرجی سے کام ہوتا ہے اور پردھان اپنے جو لوگ ہیں انہی کو یوجنا کا لاب دلاتا ہے اور یہاں آپ دیکھیں جس طرح سے نہ تو سڑک بنی ہے یہاں پہ اور نہ ہی نالی بنی ہے اب جو گرام واسیوں کا کہنا ہے کہ اب کی جو امید بار ہوگا جو چنیں گے جو گاؤں کے وکاس کا دیان رکھ سکے مطرہ سے بھارت سماچار کیلئے گورپ چودری تو پنچائت چناؤں کے